اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کو لے کر کے بھی عورت کے حوالے سے ہی ملہدین کا اور غیر مسلمین کا دونوں کا یہ اعتراض ہے کہ عورت کو کچھ بھی کہہ دیا جاتا ہے اسلام میں یہاں اس طرح کہا گیا وہاں اس طرح کہا گیا وہاں اس طرح کہا گیا یہاں دیکھئے اب اس کو کھیتی باری کہہ دیا گیا مطلب عورت بھوگنے کی چیز ہے عورت استعمال کرنے کی چیز ہے یوز کرنے کی چیز ہے کھیتی کھیتی باری کرو مطلب عورت کی حیثیت بس یوز کرنے کی ہے کھیتی کا آ گیا کھیتی کہنے میں عورت کی توہین ہے بہت سارے الفاظ بولے گئے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا واقعی کھیتی کا لفظ کہنے میں عورت کی توہین ہے میں نے جو ٹکڑا آیت کا پڑھا ہے اس کا مطلب ہے تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں تو جدھر سے چاہو اپنی کھیتیوں میں آؤ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ آیت کیوں نازل ہوئی اس کا پسمنظر کیا ہے کیوں اتری یہ آیت اصل میں مدینہ کے اندر جو یہودی تھے ان کا خیال یہ تھا کہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کا اگر یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ پیچھے سے آدمی ہم بستری کرے آگے والی جگہ میں پیچھے سے اگر کوئی مرد عورت سے ہم بستری کرتا ہے تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھینگا پیدا ہوگا یہ ان کا خیال تھا یہودیوں کا اب مدینہ میں جو یہودیوں کے علاوہ دوسرے لوگ تھے ان کے اس خیال کا اثر ان پر بھی تھا یہودی پڑے لکھے تھے اور دوسرے لوگ ان کے مقابلے میں پڑے لکھے نہیں تھے یہ اہلِ کتاب بھی تھے دوسرے لوگ اہلِ کتاب بھی نہیں تھے تو ان کے رہن سہن کا اور ان کے خیالات کا اثر اس سوسائیٹی پر پڑتا تھا اور جہاں بھی کچھ لوگ اکٹھا رہتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کا اثر پڑتا ہی ہے تو مدینہ میں جو لوگ تھے اس خیال کا اثر ان پر بھی تھا مکہ سے جب مہاجرین مدینہ گئے اور مدینہ کے لوگ ظاہر زیبا تھا اسلام لائے تو یہ جو یہودیوں کا کونسپٹ تھا اس کے بارے میں چرچہ ہونے لگی اور کنفیوزن پیدا ہوا مہاجرین کو تو خاص طور پر کیونکہ ان کے ہاں ایک کونسپٹ تھا ہی نہیں اور اب ادھر مدینہ کے لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے تو اب وہ چونکہ یہودیوں کے اثر میں ان کا یہ خیال تھا تو یہ کنفیوزن پیدا ہوا اور اشارے کنائے میں یہ سوال آنے لگا کہ آخر کیا یہ بات صحیح ہے کیا واقعی اس طرح کرنا جائز نہیں ہے درست نہیں ہے کیا واقعی ایسا ہوتا ہے تب یہ آیت اتری کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں اپنی کھیتیوں میں جدھر سے چاہو جا سکتے ہو آپ بتائیے ایک سیچویشن پیدا ہوئی اس سیچویشن میں لوگوں کو بتانا ہے اور سمجھانا ہے تو کیا کہہ کے سمجھایا جائے کیا اجنتہ اور خجرہوں کی مورتیاں بنا کر کے دکھا دیا جائے کہ یہ والا نہیں کر سکتے یہ والا کرو یا ایسا بھی کر سکتے ایسا بھی کر سکتے ایسا بھی کر سکتے ایسا بھی کر سکتے کیا یہ کیا جائے یا یہ ملہدین کے پسندیدہ ملکوں اور پسندیدہ کلچر والی ویڈیوز اور فلم لا کر کے دکھائی جائیں اور پھر سمجھایا جائے کہ ایسا ایسا ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک کیا ایسا کیا جائے تو اسلام میں تو اس کی گنزائش ہے نہیں اسلام نے اس کے لئے ایک پردہ دار لفظ استعمال کیا باپردہ لفظ ہر سماج ہر دین اپنی قدر اور اپنی ویلو کے لحاظ سے بات کرتا ہے ایک ویلو ہے ایک قدر ہے اسلام میں شرم اور حیاء تو جو یہ ویلو ہے اس لحاظ سے جو قدر ہے اس لحاظ سے اسلام کسی چیز پر بات کرتا ہے اور کسی چیز پر گفتگو کرتا ہے اور اسی کے لحاظ سے کوئی لفظ کا انتخاب کرتا ہے اور چنتا ہے بتایا یہ گیا ہے کہ مرد عورت کا تعلق کسی خاص طریقے کا پابند نہیں ہے بس کھیتی کا دھیان رہے کھیتی ہی میں آئیں کھیتی مٹی ہی میں ہوتی ہے لید گوبر میں کھیتی نہیں ہوتی تو اس بات کا دھیان ہونا چاہیے کہ کیسے بھی آؤ کدھر سے بھی آؤ جاؤ کوئی بات نہیں ہے اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ کھیت کہاں ہے اس کا دھیان رہے ورنہ حرام میں پڑ جاؤ گے اور غلط میں پڑ جاؤ گے یہ بات بہت سمپل طریقے سے ایک اچھے لفظ کے ذریعہ سمجھا دی گئی اس میں کیا برائی ہے ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کوئی آسن تو بتا نہیں سکتا اسلام اچھا کھیتی کہنے میں بڑی نزاکت ہے یعنی بڑا سنہرہ لفظ ہے یہ بہت سنہرہ لفظ ہے اور اس کی اندر بڑا معنی ہے ایک تو یہ کہ کھیتی کہنے سے یہ بات بتا دی گئی کہ جگہ غلط نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ آج جو یہ اتراز کرنے والے ہیں عورتوں پر کیسا کیسا ظلم کرتے ہیں کہ جگہیں بھی بدل دیتے ہیں اور اس کے لئے کیسا کیسا ان کے ہاں کلچر ہے تو اسلام نے یہ بتایا کہ بھئی جگہ کا انتخاب صحیح ہونا چاہیے کھیتی ہی میں سارا معاملہ ہونا چاہیے کسی دوسری جگہ میں کوئی بات نہیں ہونی چاہیے دوسرا یہ ہے کہ فصل ڈالنے سے پہلے آدمی کھیتی کو تیار کرتا ہے اسی طریقے سے گویا اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ عورتوں کے ساتھ جب تمہارا کوئی معاملہ ہو تو مدعبت ہو یعنی محبت ہو اور نرمی ہو الفت ہو اس طرح کا معاملہ پہلے انجام دیا جانا چاہیے پھر جو تمہارا مقصد ہے اسے پورا کرنا چاہیے اسی طریقے سے آدمی اپنی کھیتی کی اپنے فصل کی اپنے پیداوار کی پہلے بھی افاظت کرتا ہے بیچ میں بھی افاظت کرتا ہے پھر جب فصل کٹ جاتی ہے جب بھی افاظت کرتا ہے تو گویا یہ بتایا گیا کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے ان کی نگرانی کرنی ہے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے ہمل ٹھہرتا ہے تو ان کا اور دھیان کرنا ہے ان کی سچویشن کا لحاظ کرنا ہے ان پر ایکسٹرا توجہ دینی ہے کھیتی کہہ کر کے یہ ساری بات اس میں آتی ہے تو کھیتی تو بڑا سنہرہ لفظ ہے کھیتی کہہ کر کے تو بہت ساری باتیں اسلام نے کہہ دی ہیں اور بہت کوئی اوپن لفظ نہیں ہے بہت پاکیزہ لفظ ہے یہ بہت اچھا لفظ ہے مگر جس کے دل میں ٹیڑھ ہو جس کے دل میں کجی ہو برائی ہو نفرت ہو بغض ہو تعصب ہو وہ دور دور کی کوڑیاں لے لے کر کے آ کر کے بیان کرتے ہیں اور اپنے نفرت کا اظہار کرتے ہیں تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو سب کو اور ہمارے ان بھائیوں کو سچی سمجھ دیں آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و بلکاتہ سلام علیکم و بلکاتہ